وہ ایک جو ریالیٹی ہے وہ اپنی جگہ کھڑی ہے سیٹن پہلے دس دن کے جو کیپریکونینز ہیں ان کو تھوڑا بہت تنگ ضرور کرے گا جو سٹرانگ کیپریکونینز ہیں جنہوں نے عزت بنائی ہوئی ہے صحت بنائی ہوئی ہے مٹیریلی اچھے ہیں تو ان کو ابھی تنگ نہیں کرے گا ویسے کیپریکونین کو ساڑھ ستی کا کیونکہ ابھی آگاز ہی ہے تو یہ اتنا سیویر ہوتا بھی نہیں لیکن اگر کسی کے ساتھ پہلے ہی لائے میں ٹرابلز سر رہی ہیں تو اس کے لیے سیویر ہو سکتا ہے دوسرا ساڑھ ستی کی کمی کی وجہ ہے جوپیٹر کا لگ جانا جوپیٹر بہرحال فیور کر رہا ہے وہ سیٹن کے اثرات کو بہت حد تک بیلنس کر دیتا ہے جتنی تیزی سے اخراجات آ رہے ہوتے ہیں صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے یا ٹرابلز آ رہی ہوتی ہے اتنی تیزی سے ریکاوری بھی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ابھی تنگ نہیں کرے گا لیکن اس حقیقت کو بھولا نہیں سکتے کہ ساڑھ ستی ہے ہی نہیں سیرے سے ساڑھ ستی تو بہرحال ہے اگر اس کی بندے اپنی طرف سے کیا آرینجمنٹس ہو سکتے ہیں اس کے ایک تو سورہ شمس بہت آئیڈیل ہے سورہ شمس ٹائم کی تمام طرح کی برائی کو ختم کر دی وقت کی خضاں کو بہار میں بدل دوسرا اس کا برث سٹون ڈیٹس روبی روبی ان کا گارنیٹ برث سٹون ہے گارنیٹ کا ریپلیسمنٹ ہے روبی وہ بہنت ہے گارنیٹ یہاں پہ نہیں ملتا ہے اتنا ہی ذریعہ گارنیٹ ملتا ہے بہت کومن سٹون ہے سستہ بھی ہے بہت گارنیٹ کی کیمسٹری اتنی سٹونگ نہیں ہے کہ وہ اتنے سیوئر ڈیزیز کو یا اتنی سیوئر ٹربل کو رپیئر کر سکے سلو بھی ہے جبکہ روبی کی کیمسٹری گارنیٹ سے ملتی جلتی ہے اور فاسٹ ہے افیکٹیب بھی ہے فرینلی بھی ہے سپیچول بھی ہے گارنیٹ میں یہ سب کوالٹی ہے نہیں تو اگر نہ افورڈ کر سکیں تو گارنیٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے لیکن روبی کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے اب ہفتہ کیسا رہنے والا ہے اس وقت مون یورنیس فورت ہاؤس میں فلی سپورٹ کر رہے ہیں فیملی لائف اچھی ہونے جا رہی ہے گھر کی تبدیلی کا یہ ٹائم ہے گھر کی تازین و آرائش کا یہ ٹائم ہے گھر کی خوبصورتی ان کو بھی بھائے گی جسے موڈ بڑا اچھا رہے گا گھر کی تازین و آرائش ان کے سٹینڈرڈ کو بھی ہائی کر دے گی لائف سٹائل کو بھی ہائی کر دے گی تو یہ کیا جا سکتا ہے اس وقت اس کے علاوہ سوچ میں اضافہ ہوگا یہ تھنکنگ کپیسٹی ان کی بڑے گی پوزیٹیو تھنکنگ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے یک دم کھڑے ہو جائیں گے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس سے ناراضگیاں دور ہوں گی اس کے علاوہ اس ہفتے کے جو دیگر سٹارز ہیں جن میں جوپیٹر بھی ایک ستارہ ہے وہ ورث فل نس کریئٹ کرے گا فورت ہاؤس میں اور ایک مزے کی آسٹرولوجی کا رول بتاؤں آپ کو اگر کسی کا چوتھا گھر طاقتور ہونا تو اس کا دسوان گھر جو اس کے بالکل اپوزیٹ ہوتا ہے اوپر کی سائیڈ پر وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے فورت ہاؤس میں اگر جوپیٹر ہوگا تو کیریئر کو سپورٹ ملے گی حالانکہ فورت ہاؤس کیریئر کا گھر نہیں ہوتا اس وقت بندہ فیصلے بڑے اچھے کرتا ہے ذہن بڑا پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے ڈسپلن کے ساتھ اور جب پلاننگ اور ڈسپلن دونوں ہی ہو تو وسائل ویسٹ نہیں ہوتے وسائل ویسٹ نہیں ہوتے تو چیزیں ٹھیک جگہ استعمال ہو جاتی ہیں اور ٹھیک جگہ استعمال ہونے سے پیسہ بھی بچتا ہے نیا پیسہ بھی بنایا جاتا ہے کیپریکونین اس وقت پراپرٹی میں انویسٹ کریں تو انہیں بڑا فائدہ ہے اس وقت کیپریکونین خوش رہنے کی ذاتی طور پر کوشش کریں کوئی آ کر انہیں خوش نہیں کرے گا